اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو آج ماہ شبان دو ہزار چوبیس کا چاند نظر آئے گا تو آج میں آپ کے ساتھ تین عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے ماہ شبان کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے اب ان عمال کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے وٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو وہ کون سی تین دعائیں ہیں انہیں پڑھنا کیسے ہیں پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جیسے ہی آج ماہ شبان کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار یہ مہینہ میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے میرے بچوں کے لیے میرے کاروبار کے لیے بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے رحمتوں والا برکتوں والا عظمتوں والا اور سلامتی والا مہینہ بنا دے اس طرح آپ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آگاز سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر کم از کم تین مرتبہ دردو السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے خصون اللہ و نعیم الوکیل اس دعا کی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے یعنی کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے دوستو جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل بھی بڑا مبارک عمل ہے اللہ السمد اللہ السمد ان کلمات کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے دوستو جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے اس دعا کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ تینوں دعاوں کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ یہ تینوں دعائیں ایک سو مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر تین مرتبہ درد و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کے لحپاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تچچے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ